اعتقاف ایک ایسی سنت ہے جس کے بارے میں حلیمہ نے شروعات میں کہا کہ اس کے لفظی معنی ہے جم کے کہیں پہ رک جانا کہیں پہ بیٹھنا اور اکیلے میں عبادت کرنا جب بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ون ٹو ون کلام کی تب ایک خوبصورت بات اگر آپ نے نوٹس کی ہو جو انٹروں میں حلیمہ نے ذکر کیا کہ تب تو آپ سب کہہ دیتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی شرم ہوتا ہے نہ کوئی پندہ ہوتا ہے نہ آپ کوئی ڈر ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے کوئی سن رہا ہے دل میں کیا ہے اور جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں جو آپ کے دماغ میں ہوتا ہے وہ اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں آپ مانگتے ہیں اس خدا سے کہ اے اللہ تُو نے وعدہ کیا ہے کہ تُو مجھے دے گا اور تُو نے یہ وعدہ بار بار کیا ہے اپنے قرآن شریف میں جو تُو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی کتاب اس پہ تُو نے بار بار وعدہ کی کہہ بندے مجھ سے مانگ تو آج میں بیٹھا ہوں اکیلا اور صرف تیرے لیے صرف تجھ سے مانگنے کے لیے صرف تیری عبادت کرنے کے لیے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب آپ اعتقاف میں بیٹھے ہیں اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائیں ہیں اکیلے میں اور اس سے پہلے صرف عبادتیں کی ہیں اس کے لیے اس کا نام لیا ہے اس کی تعریف کی ہے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کی دعا رد ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے کیا عقل یہ بات کیا شعور یہ بات ماننے کو تیار ہے ہرگز نہیں اور آپ نے جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کا نام لے لیا دعا کے آخر محبوب کا نام لے لیا اور جب سمیڑ دیا دعا کو محبوب کے نام سے تو کون کہتا ہے کہ دعا رد ہوگی کون کہتا ہے